بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انچوائے انفو ہم سٹیڈی کرے ہیں میکرو سوفٹ ورڈ ٹو تاؤزن سکسٹین میکرو سوفٹ ورڈ کے ہم نے ہوم ریبن پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد جو اپشنز آپ نے دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کلپ بورڈ کے اندر فونٹ کے اندر پیراگراف سٹائل کے اندر اور اڈیٹن کے اندر یہ ہم نے سٹیڈی کر لی ہیں اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں یہ لیکچرز وغیرہ کو تو آپ نے سمپل اپنے یوٹیوب پہ آنا ہے یوٹیوب پہ آنے کے بعد آپ نے جوائے انفو آپ نے پریس کرنا ہے پریس کریں گے تو آپ کے سامنے میرا چینل اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ پلی لیس پہ اگر کلک کرتے ہیں سلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپشنز ہیں میکرو سوفٹ ورڈ کے اس پہ اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جتنی میری یہ بنی ہوئی ہیں ویڈیوز یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گی میکرو سوفٹ ورڈ کے لیٹیڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو بتانا ہے کہ میں نے میرے چینل پہ آپ کو میکرو سوفٹ ورڈ کے لیٹیڈ اور موبائل ایپ کے لیٹیڈ اور ادرز جو ہم نے ویکٹونس کے لیٹیڈ کو چیز اگر اپیر کرتے ہیں جیسے کہ اس طریق وغیرہ یا کوئی اور چیزیں جیسے کمپیوٹر ہارویر کے لیٹیڈ بھی میرے پاس میرے چینل پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی اگر آپ نے کوئی بھی ویڈوز ریلیٹیڈ یا کمپیوٹر ہارویر ریلیٹیڈ کوئی پروبلم ہے کچھ بھی ایسی چیز ہے تو میرے چینل پہ آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی ابھی جو ہم سٹڈی کریں میکرو سوفٹ ورڈ 2016 ہے میکرو سوفٹ ورڈ کے جو ہوم ریمن پہ آپ کلک کریں تو جو جتنی اوپشنز ہے وہ آپ نے سٹڈی کرنی ہے تو میری یہ 15 لیکچرز کی ایک ویڈیو ہے آپ کو ہوم بٹن پہ کلک کرنے کے بعد جو اوپشن ہیں اس کے اوپر یہ 15 لیکچرز میں نے بنائی ہوئے اگر آپ اپنے ہوم بٹن کے ساتھ انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں تو اب ہم نے جو سٹڈی کرنا ہے انسرٹ کی اوپشن پہ سٹڈی کرنا ہے انسرٹ میں آپ کے پاس سٹارٹنگ پہ پیج کے اوپر ہم نے ابھی کلک کرنا ہے پیج اور ٹیبل تو ابھی ہم جو سٹڈی کریں گے وہ پیج کے اوپر آپ کلک کریں تو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کور پیج ہے اور بلینک پیج ہے ساتھ آپ کو پیج بریک کی اوپشن نظر آ رہی ہے کور پیج آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی اسائنمنٹ بناتے ہیں یا کوئی آپ فائل ایسی کوئی تیار آپ نے کی ہے یا کوئی آپ نے بک ٹائپ کریں تو جتنا کور پیج آپ کی فائل یا بک کا اچھا ہوگا اتنی ہی آپ کی جو فائل یا بک کی جو لک ہے وہ اچھی نظر آئے گی اور دیکھنے والے کو بھی پسند آئے گی اور آپ کی بک کا جتنا کور پیج اچھا ہوگا وہ سٹڈی کرنے کا ہر ایک کو ایک دل کرے گا تو کور پیج اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو ہم نے جو بھی سٹڈی کرنا ہے کور پیج پہ آپ کلک کرتے ہیں تو بنی بنائی ٹیمپلیٹس جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کور پیج میں آپ اپنی طرف سے بھی کور پیج اپنی بک کا بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا ڈیزائن لیکن جب ہم کمپلیٹ ایک انزرٹ کی اپشن کو ہم سٹڈی کر لیں گے تب آپ ایک اپنا کور پیج کو بنا سکیں گے آپ کور پیج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر شیپس ہیں شیپس سے لگانے کے بعد اپنے ٹیکس اپلائی کرنے کے بعد آپ اپنا ایک کور پیج بنا سکتے ہیں لیکن جو بھی ہمارے پاس بنی بنائی ہیں ٹیمپلیٹس ان کو میں نے آپ کو سٹڈی کرانا ہے کہ آپ ان کے اندر کس طرح کوئی چھوٹی سی ڈیٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح اس کو آپ نے اپنا سٹائل دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ ایک میرے پاس یہ فائل ہے میں یہ پر کلک کرتا ہوں یہ بہت زیادہ سمپل ہے آپ جو بھی اپنے یہاں پر ٹائٹل دینا چاہ رہے ہیں اپنے بوک کا یا میں اپنے چینل کا ٹائٹل دے رہتا ہوں تو یہاں پر میں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے سمپل ہے آپ نے لکھنے کے بعد اس کو ٹیکس کو سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو کلر دینا ہے آپ ہوم پہ آئیں گے یہاں پر آپ کلر دینے جو آپ کا پسند کا کلر ہے وہ دینے سٹائل جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ دے لیں ٹھیک ہے جو آپ کا سٹائل آپ کو دل کر رہا ہے یہاں پہ آپ سٹائل کے اوپر آکے اپنی برزی کا سٹائل دے سکتے ہیں لیکن نورمل کرنا ہے تو آپ نورمل کر دیں میں بیک آ رہا ہوں مجھے یہ پسند نہیں آ رہا ہے کنٹرول زی کرتے ہیں تو آپ کو پاس انڈو کی اپشن موجود ہے اس کا فونٹ بغیرہ سٹائل بغیرہ وہ ہر چیز آپ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے میں اس کا سائز اور بڑھا رہا ہوں اور اس کو بول کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا اپنی طرف سے ایک ہم نے جو ٹیمپلیٹ اٹھائی اس کو تھوڑی سے ہم نے ایڈیٹنگ کی ہے جو وہاں پہ سٹائل تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے اور کچھ سٹائل اپلائی کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا یہاں پہ آپ نے بورڈرز کے اندر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی آپ سٹائل جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جو ہے اپنی سائنمنٹ اپنے کور پیج کے اوپر لیکن مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے ایک جو ہے سٹائل جو کلر کا ہے یہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ سمپل کیا کریں گے انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ کی یہ اوپر والی فائل ہے جہاں پہ آپ لے کے آئیں اگر آپ یہاں پہ علاقے سینٹر میں کلک کرتے ہیں تب بھی آپ کے پاس یہاں پہ اوپر اوپن ہو جاتی ہیں شیپ جو آپ نے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو شیپ فیل کے اندر سٹائل ہے سوری سٹائل کے اندر آپ کے پاس جو آپ نے سٹائل اپلائی کرنا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ مرپس ابھی بلو ہے میں یہاں پہ بلیک کرتا ہوں بلیک ہو جیے گا جو آپ نے سٹائل رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ سٹائل میں یہ سٹائل ایک رکھ دیتا ہوں نیچے والے کا سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے وہ آپ چینج کرلیں جو آپ کو پساند آتا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ ایک ہم نے کور پیج اپنی مرضی سے چھوٹا سا تیار کر لیا ہے ایک اور کے کور پیج اوپن کرتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں ایک آپ آئیں گے انřرٹ کے اوپر انزرڈ کے اوپر کور پیج کے اوپر ہم آتے ہیں جیسے کہ یہ ایک کور پیج ہے ہمارا اس کو ہم نے تیار کرنا ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کے اوپر دوزار بیس کر دیتے ہیں ہم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ اپنا کور پیج تیار کریں اس کی جو بھی آپ ایمج بغیرہ لگائیں یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں تو وہ ایک ہائی ریزریشن کا ایمج ہونا چاہیے کہ اگر پرنٹ اس کا نکالتے ہیں آپ تو جو ہے پیکزل وغیرہ جو نا پھٹے پرنٹ کے دوران تو آپ کی جو ہے فائل بہت پیاری نظر آئے تو جیسے کہ یہ ایک پکچر ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ہم نے اپنی مرضی کی پکچر لگانی ہے کوئی انزرٹ پہ کلک کیا ہوا ہے انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرنے پکچر پہ جہاں پر ہماری کوئی پکچر پڑی ہوئی ہے ہم نے وہ لگانی ہے میں اپنی پکچر لگا رہا ہوں انزرٹ کرتا ہوں پکچر ہم نے لگا لی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو پاسٹ فورمیٹ کی اپشن آٹومیٹکلی آپ نے پکچر جب سلٹ کی ہوئی ہے تو آپ کے پوزیشن کی آپ کو پاسٹ اپشن آپ کو نظر آ لی ہے پوزیشن پہ آپ کلک کریں گے تو جہاں پہ آپ اپنی پکچر کو ارجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس بنی بنائی یہاں پہ سٹائل پڑے ہوئے ہیں جیسے آپ نے سلٹ کرنے سلٹ سکتے میں یہاں پہ لگانا چاہ رہا ہوں میں نے یہاں پہ click کر دیا اس کو تھوڑا سا کم زیادہ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے دیں جیسے کہ آپ نے سٹائل پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے رکھ کے اس کو کم یا زیادہ sٹائل کر سکتے ذہا ہے آپ کو یہ کلر پسند نہیں آ رہا یہ جو ہے یہاں پہ آپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ جو کلرر یہاں پہ دینا چاہرہ ہیں وہ کلر دے لیں یہ ایک ہے اس پر کلک کریں اس کو کلر آپ نے دینا ہے وہ اپنی مرضی کا کلر دے لیں یہ دیکھیں یہ اپنی مرضی سے کلر دے کے اپنی ایک ٹیمپلیٹ جو ہے اپنا کور پیج ہم نے تیار کر لیا ہے تو ایک اور کوئی ہم تیار کر کے دیکھ لیتے ہیں اپنا کور پیج تو سمپل وہ ہی اپنے انزرٹ پہ آنا ہے کور پیج کوئی بھی آپ سیلیٹ کر لیں جیسے یہ کور پیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کچھ ایسا ہے کہ آپ نے کسی کو کسی چیز کا انیورٹیشن دینا ہے آپ کے یونیورسٹری کالیج یا آپ کے گھر میں کوئی فنکشنز ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی اپنا لکھتے ہیں میں شاہد لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے شاہد برڈے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ سب ٹائٹل میں کچھ دینا ہے یہاں پہ ڈیٹ بغیرہ کچھ دینا ہے ڈیٹ آپ سیلیٹ کر لیں جو آپ کی ڈیٹس ہیں یہاں پہ جو بھی آپ نے سیلیٹ کرنے میں سیمپل یہاں ایک ڈیٹ سیلیٹ کرنے کے بعد اور کلر آپ نے جو دینا وہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سیلیٹ کرنے تیکس کو تیکس کو سیلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کلر دینا چاہ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں اس کو آپ نے کلر کو دینا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں آپ پلک کریں گے پلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کلر کی اپشن ہے جو آپ نے کلر دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں نیچے والی اپشن کو جو کلر دینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب cover page آپ نے اپنی مرضی سے تیار نہیں کرنا آپ نے بنا بنایا کہ cover page اٹھانا ہے اپنی فائل پہ لگانا ہے تو آپ تھوڑی سی اس میں ریٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں یہ اس کے لیٹری ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو آپ insert پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو میں نے بتا دیا یہ cover page کے آپ کے پاس option ہے نیچے اس کے option ہے blank page کی blank page کے مراد ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ایک اور blank page چاہیے تو simple آپ کیا کریں گے blank page پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک نیچے مراد پاس blank page enter ہو رہا ہے جتنے آپ click کریں گے جتنے آپ page چاہ رہے ہیں آپ one click پہ اپنا page آپ enter کر سکتے ہیں اب اس سے نیچے page break کی option page break کی option آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کام آتی ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہی ایک فائل ہے ہم نے کچھ یہاں پہ text لکھ رہے ہیں میں کچھ بھی یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ میں اگر نیچے والے page پہ آنا چاہ رہا ہوں تو میں کتنے enter press کرتا ہوں پھر جا کے ایک اپنا next page آئے گا نیچے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ page کے ہیں three of three page ہیں لیکن میں ایک four page پہ آنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ اب آیا ہوں four page پہ کافی زیادہ enter کرنے کے بعد لیکن جیسے میں page break پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ five page six page seven page آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جانے کے بجائے آپ shortcut کی ہے تو وہ آپ simple اپنے keyboard کے اوپر control enter کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نیچے آپ page account کر سکتے ہیں control enter کرتے ہیں تو آپ step by step اپنا page کو enter کر کے نیچے جا سکتے ہیں تو insert کے اوپر آپ کو میں نے جو بتا دیا ہے آپ cover page کس طرح لگانا ہے blank page کیا چیز ہے اور page break کی options میں نے بتا دی ہیں کل انشاءاللہ جو مارا topic ہوگا وہ table کے اوپر ہوگا کل ہم انشاءاللہ table کے بارے میں study کریں گے تب تک تمام دوستوں سے ایک ہی request ہے کہ آپ میرے youtube چینل انجوائے info کو subscribe کر دیں bell icon کو press کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ کو بروقت ملتا رہے بہت سارا خیار رکھئے گا تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ